بسم اللہ الرحمن الرحیم بگڑی محمد مصدق باسی صاحب کا ایڈوائزر ٹو پائمیسٹر ان اکاؤنٹابیلٹی انٹیریر اور میرا الحمدللہ تیرہ سال نیب کا بتجربہ ہے آج ہم جس کیس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے بان نائنٹی میلین ان سی ایس کیم جس کو عمران خان صاحب کا کیس ہے جس کو الکادر انیورسٹری کیس سے نیا نام نیب نے دیا ہے اس میں چند ایک سوالات ہیں بسیکلی جن کا میں جواب دینی کوشش کروں گا ایک سوال یہ ہے کہ آیا یہ فیصلہ جو کیمنٹ نے کیا یہ غلط تھا یا صحیح تھا دوسرا یہ کہ یہ رقم کی ترسیل جو ہے یہ کس اکاؤنٹ میں گئی تیسرا یہ کہ اس کا فائدہ امام خان صاحب نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا اس میں ناجائز فائدہ کریپشن کا بھی ہو کہا جا رہا ہے نائب کہتی ہے کہ ہم نے کریپشن کا کیس نہیں بنا رہے بلکہ حکومتی اختیارات کا ناجائز فائدہ کا کیس بنا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہا ہے ہم نے آج کے انشاء کیا یہ رقم کسی او درکے سے واپس لائی جا سکتی تھی اور آخری سوال یہ ہے کہ جو نائب نے کیس بنایا وہ اس کی کونسی سکشن پائلیٹ ہوئی اور جو چیرمن کو چھوڑا گیا وہ آیا لیگل تھا یا اللیگل تھا جس پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں لور کورٹ نے رکسٹر دیا تو سپریم گروڈز کو چھوڑ کیسے سکتی ہے پہلے سوال کیا طرف آتا ہوں یہ دیکھئے کہ ان سی اے نیرسل کرائم ایجنسی یوکی کی اس کو نائب سمجھ لیں اس کے اور دو اشخاص علی ریاض مالک اور مس مبشرا ان کے درمیان یہ وین نینٹی میلین کے پیسے کی رقم کی واپسی جو ایک آنٹس کی واپسی کی آؤڈ اپ پورٹ سٹلمنٹ ہوتی ہے اب اس کو پری باغین سمجھ لیں اس کی شک کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کانفیڈنشل رکھنا تھا اور دوسرا اس کی شک کے اندر وجود تھا کہ سیکنڈ پارٹی جو ہے بہریہ جو ہے اس کی مرضی سے پیسے کی ترسیل ہوگی یوکی سے پاکستان یہ مائدہ جب پاکستان کے پاس حکومت کو پیزنٹ کیا گیا تو ان سے یہ ساتھ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس مائدے کی توصیق کریں اور راؤٹنگ کے لیے یعنی کہ پیسج کے لیے پیسے کو وہاں سے یوکی سے سپریم کورٹ کے ایک آنے کی اجازت دی جائے تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے اس کی راؤٹنگ کی جائے اور اس فیصلے کو کنفیڈنشل رکھا گیا اور ایک ساتھ نوٹ ڈال دیا گیا کہ یہ سیل رہے گا یہ فیصلہ ہاں کورٹ آف لا کے سامنے اس فیصلے کو انسیل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سٹیٹ کی ساورن شورٹی ہے ورانٹی ہے گارنٹی ہے کہ اس کو انسیل یا اس کو جو ہے اوپن اپ نہیں کیا جا سکتا ابھی یہ پیسہ اس فیصلے کے تحت آتا ہے اور سیدھا سپریم کورٹ کے کارنٹ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ کے کارنٹ جو ہے یاد رہے یہ گورنمنٹ کا کارنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی انورڈ ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں وہ سبر کی جاتی ہیں گورنمنٹ کے انکم میں اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو اپنے بجٹ کے اندر پوجیکٹڈ وجن کے اندر واقعیدہ ریفلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ گورنمنٹ اور پھر نیب نے اس کو علاوہ تھے اپنی ریکووری کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے تو آیا تو یہ گورنمنٹ کے کارنٹ کے اندر ہے لیکن جو چار سو ساٹھ عرب کا جرمانہ ہوا تھا بہریہ کراچی سٹی کا آئی کہ اس کی مد میں اس کی ایجسمنٹ ہوئی ہے تو سوال ایک جو سوال اٹھتا ہے کہ نہیں جرمانہ کی مد میں اس کو نہیں آنا چاہیئے تھا اس کو مرسیہ فائنانس پر آنا چاہیئے تھا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیئے تھا ابھی دیکھتے ہیں اس کو کنیکٹ کیا ہے نیب نے پہلے اس طرح آتے ہیں کہ نیب نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ فائدہ دیا گیا ہے امیران خان صاحب کو یعنی کہ Miss Use of Tauri established ہے کہ آپ نے کسی کو فیور دیا اور یاد رہے کہ ایک سال پہلے اس ٹریس کی زمین یعنی کہ چار سو پچاس کنال زمین بشرا خان صاحبہ کے نام پہ کی گئی ایز اٹریسٹی اور اس کے ایک سال کے بعد یہ جو ہے ڈسیل کامنٹ دے دی ہے تقریباً ایک سال نو ماہ یا دو ایک سال بنتا ہے ابھی یہ یاد رہے کہ چار سو پچاس کنال زمین بشرا خان صاحبہ کے نام پہ ایز اٹریسٹی آئی ہے ابھی اس پائن کو نوٹ کیجئے گا ایز اٹریسٹی جو تریسٹی جسٹوار کے پاس موجود ہے اس کی سیکشن 5.1 کہتی ہے کہ ٹریسٹی کسی قسم کا اس منکولہ اور غیر منکولہ جائداد بلڈنگ زمین سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کو نہ لیز آؤٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سیکشن 9.1 کہتی ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرس بھی کریئیٹ نہیں کیا جا سکتا ابھی آتے ہیں بورڈ آر ٹریسٹی بورڈ آر ٹریسٹی کے اندر چیئے میں عمان خان صاحب خود اس کے ہیڈ ہیں اور باقی ٹریسٹی اس کے اندر ہیں اس کی کلاس نمبر ٹونٹی اسے ہم کہتے ہیں ڈیزولوشن کلاس یا ایکسٹنکشن کلاس یعنی جب یہ ختم ہو جائے گا یہ ٹریسٹ تو اس کا پیسہ کدھر جائے گا یہ کلاس یہ کہتی ہے کہ ٹری مہنے کے اندر اس کا پیسہ ایسی ٹریسٹ کو منتقل کے جائے گا جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انمال ہو یہ جو یونیورسٹی تھی اور کس طرح کی ایکٹیوٹیز تھی یہ یونیورسٹی تھی بنائی گئی تھی کہ یہ باور یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ اس وقت قوم کے اندر کی اخلاقی یہ نتحاد کی وجہ ہے وہ صرف نبی سے دوری ہے تو اس کو انکلکیٹ کرنے کے لیے فیوچر لیڈرشپ کو جو ہے صوفیزم شریعہ اور مارڈن ایڈوکیشن کا ایک مکس کر کے اس کالر کو پیدا کیے جائے تاکہ ایک طرح کریکٹر بیلڈنگ کے اندر ایک یونیورسٹی رول ادا کر سکے اس طرح نمال جو ہے وہ سوشن سائنسیز میں اندر رول ادا کر رہی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ اکتیس جنوری دوزار تیس کی جو رپورٹ ہے جو زیادہ دین آرڈر کامپنی نے بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تمام معاملات جو اسٹریس کے ہیں وہ ایس پر بائی گاز ہو رہے ہیں اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ ذاتی فائدہ نہ امیان خان صاحب نے اٹھایا نہ پوششا خان صاحب نے اٹھایا لہذا یہ مس یوز آف اتھارڈی کا کیس نہیں بنتا اچھے ابھی اس طرف آتے ہیں کہ آیا اس کا اور کوئی طریقہ بھی تھا پاکستان میں لانے کا تو اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو ڈینائے کرتے پیسہ وائیں پیرائے جاتا ہم ایک کیس بناتے اور یہاں سے منی ٹریل کو لے کے جاتے ہم یوکے تک اس طرح سے آفشور گیا آفشور سے یوکے میں گیا تو پھر ہم ثابت کرتے اور یہ یاد رہے گی یہ دونوں اشخاص جو ہلی ریاض مالک اور مس مبشرا جو ہیں نہ یہ پیپ ہیں پولیٹکل ایکسپوس پرسنڈی نہیں ہیں اور یہ پیبلک آفیس ہولٹر بھی نہیں ہیں تو یہ سیمپل منی لانڈرنگ کا ایک کیس بنتا اور پھر یہ منیسٹیا فائنانس میں یہ پیسہ آ سکتا تھا اس لیے تکریباً ایک آٹھ سے دس سال لگتے یہ سیول ان نیچر ہوتا اور ہم آرے رہے ہنڈرڈ ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں لٹیگیشن میں یوکے اور باقی کنٹریز میں آج تک کا ریزلٹ صفر ہے تو حکومت کو جو بتایا گیا وہی ہے کہ یہ لانڈ برون پراسس ہوگا اور اس کے اندر جیتنے کی چانس سے بڑے کام ہیں کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ پاکستان میں ساڑھے ساتھ ارب کا شہباز شریف کا کیس بند کیا ہے جس میں ایسٹیبلش شٹ ان اوپر ان شٹ کیس ہے جس میں ٹی ٹیز باقیدہ یوکے سے آئی ہوئی ہیں جب ایسے لوگ کے نام پر آئی ہوئی ہیں جن کا جو کہ بھی یوکے جو نے ریزلٹ نہیں کیا تو اس سنالوجی پہ یہاں پہ کیس بننا اور اس کا آگے چلنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام تھا اس لیے نیب نے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نیب کی وکی بلٹیز نہیں ہیں لہذا اس کو اس طرح سے روٹنگ کی جائے پیسے کی ابھی آتے ہیں نیب کی کیس کے طرف سیکشن فور جو ہے نیب کی وہ ایک دروازہ ہے پورے اس نیب کے لاؤ کے اوپر وہ کیا کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کیبینٹ کے جتنے فیصلے ہیں وہ ایگزمٹڈ ہیں ان کو ایک طرح سے ایگزمشن ہے آپ نیب اس کو کار ویزنس نہیں لے سکتی دوسری بات ہوئی کہتی ہے جب تک آپ انکوائی تو کر سکتے ہیں لیکن جب تک بھی اسٹیبلش نہیں کریں گے کہ کسی نے اس سے ذاتی فائدہ اٹھایا آپ ان کوالکو انویسٹیگیشن میں کتی نہیں کر سکتے لہذا نیب نے جو اس کیس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا یہ اللیگل ہے یہ میلہ فائل انٹینشن ساتھ کیا گیا یہ ایک میلائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ غلط تھا دوسرا اس کے ساتھ میں کنک کر دیتا ہوں سیکشن ٹوارڈی فور جو ہے جس کے طرح ارسٹ کرنا تھا جو ہے میں نے اس کو بھی بائلیٹ کیا گیا وہ اس طرح سے سیکشن ٹوارڈی فور کی چار شکے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوپریٹ نہ کر رہا ہو آپ نے اس کو تین سمن بیجی ہے وہ نہیں آیا آپ اس کو عرص کر سکتے ہیں اگر چانسز ہے کہ وہ اپنی دسٹرائی کر دے گا اپیٹنس جو جو اس کے پاس ہے پھر آپ کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا وہ امان خان صاحب نے بھاگنا ہوئی تھا تھا نہیں اس کو عرص کر سکتے ہیں یا ایک بار بار اس کے اینا افنس کرنے کے چانسز ہیں یعنی کہ وہ چیٹ کر رہا ہے بیس بندوں کو چیٹ گیا تو بیس بور کر لے گا تو وہ اس کو کر سکتے تو اینا خان صاحب کی عرص بھی اللیگل تھی اور یہ کیس بھی اللیگل تھا سپریم کورڈ کا ایک آکاونٹ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ سرکاری آکاونٹ ہے اور اس میں ایک بات ہو جان رہے گے تھرٹی نائن ملین ڈالر جو اس میں آئی تھے ون نینٹی ملین وہ ان ہائٹ پارکے ہیں جو حسن نواز نے تقریبا ڈبل قیمت کے اوپر ریاض ملین کو وہاں پہ یہ پراورٹی بیشی تھی ابھی دیکھیں دوسرا طریقہ کیا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو میں بتا دیا لٹیگیشن میں جائیں اور ریکاوری کریں اور اگر ہم ہار جاتے تو پیچے نے نہیں رہی جانا تھا جیت جا کر واپس آ جاتا آخری بات یہ ہے کہ زمین بھی موجود ہے ایک آنٹ بھی موجود ہے آپ آنٹ کو فریز کر دیں زمین کو ٹرس کو آپ ختم کر دیں حکومت کے پاس دونوں اختیارات اسواد دیدی موجود ہیں حکومت اس کو کر سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک ساورن گارنٹی حکومت جو حکومت دی جا چکی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا آپ نے اس ساورن جو گارنٹی دی گئے کہ اس کو حکومت نے بریچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس انکواری کو کھول کر یہ حکومت برطانیہ علیہ اس پر سوال کو اٹھا سکتی ہے یہ ہے ترکی ہے شکریہ سکتی ہے اسلاح علیکم